دیش بھر میں ناغرکتہ قانون اور راستی ناغرکتہ ریجسٹر کو لے کر مچے خماستان کے بیچ اب راستی جنسنگ کیا ریجسٹر یعنی ان پی آر کو مودی سرکار نے منصوری دی ہے راستی جنسنگ کیا ریجسٹر پر مودی کیبنیٹ نے مہر لگا دی ہے یہ منظوری راستی جنسنگ کیا ریجسٹر یعنی ان پی آر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دی گئی اس کے لیے کیندری کی اور سے تین ہزار نو سو اکتالیس کروڑ روپے منصور کیے گئے ہیں ان پی آر اپ ڈیٹ کرنے کی پرکریہ اپریل دو ہزار بیس سے شروع ہوگی ایک طرف دیش بھر میں سی ڈبل اے اور ان آر سی کو لے کر کوہرام مچا ہوا ہے وہیں اس بیچ کیندری کیبنیٹ نے ان پی آر یعنی راستی جنسنگ کیا ریجسٹر کو منظوری دے دی ہے ان پی آر کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ان پی آر کا مقصد لوہوں کا بائیومیٹرک ڈیٹا تیار کر یہ سنشت کرنا بھی ہے کہ سرکاری یوجناؤں کا فائدہ ضرورت مندوں تک پہنچیں یہ وہ ریجسٹر ہے جس میں دیش میں رہنے والے ہر شخص کی پوری جانکاری ہوگی اس میں دیش کے نوازنیوں سے جڑی ہر طرح کی جانکاری ہوگی اس ڈیٹا میں جن سانکھیکی کے ساتھ بائیومیٹرک جانکاری بھی ہوگی اس کے لیے ایک اپریل دوہزار بیس سے لے کر 30 ستمبر دوہزار بیس تک گھر گھر جا کر آنکڑے جھٹائے جائیں گے اس کا وائد پر قریب تین ہزار نو سو اکتالیس کروڑ کا خرچ آئے گا دیش کے کسی بھی علاقے میں چھ مہینے سے زیادہ سمیسے رہ رہے ہیں کسی بھی ناغرک کو ان پی آر میں پنجی کرن کروانا آنیوارے ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پی آر یعنی نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کیا ہے ان پی آر ناغرکتہ ادھنیم 1955 کے پرابدھانوں کے تحت بنا ہے یہ سانیوں، اوبزلا، زلا، راج اور راستیوں ستر پر تیار ہوتا ہے اور ناغرک کو ان پی آر میں انیواری روپ سے پنجی کرن کرانا ہوتا ہے اس کے ذریعے دیش کے سبھی ناغرکوں کو جوڑا جاتا ہے ان پی آر سے ہی سرکاری یوجنائیں ہر شخص تک پہنچائی جاتی ہیں ان پی آر دیش کی سرکشہ کیلئے بہت مہت پون بھی ہے اب بتاتے ہیں ان پی آر پر سرکار کا کیا پلان ہے کہ ان سرکار نیشنل پاپولیشن ریجسٹر اپڈیٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اس میں پرتیرک ناغرک کی جانکاری رکھی جائے گی اور ناغرک کا بائیومیٹرک اور ونشاوالی کا بیورہ درج ہوگا چھے مہینے یا اس سے زیادہ وقت سے کشیتر میں رہنے والے کو پنجی کرن کرانا ہوگا پاپولیشن ریجسٹر میں تین پرکریہیں ہوں گی پہلے چرن یعنی اگلے سال ایک اپریل دوہزار بیس سے لے کر تیس ستمبر کے بیچ کیندر اور راجس سرکار کے کرمچاری گھر گھر جا کر آنکڑے جھٹائیں گی وہیں دوسرے چرن میں ناؤ فروری سے اٹھائیس فروری دوہزار اکیس کے بیچ یہ پورا ہوگا تیسرے چرن میں سنشودھن کی پرکریہ ایک مارچ سے پانچ مارچ دوہزار اکیس کے بیچ ہوگی نپی آر میں ایک ویکتی کی قریب پندرہ جانکاریاں جھٹائی جائیں گی جس میں نام، ماتھا پتہ، لنگ، جنم، شیکشک ستھی اور پتہ شامل ہوگا نپی آر کی شروعات سال دوہزار دس میں تتکارین منموہن سنگھ سرکار کے وقت میں شروع ہوئی تھی نپی آر کی موجودہ ستھی بھی جان لیتے ہیں سال دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے لیے دوہزار دس میں گھر گھر جانے کے دوران ہی نپی آر کے لیے جانکاریاں اکٹھی کی گئی تھی اس ڈیٹا کو دوہزار پندرہ میں گھر گھر سروے کر کے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس جانکاری کا ڈیجیٹرلائزیشن بھی کیا گیا دوہزار بیس میں اصم کو چھوڑ کر اسے اپ ڈیٹ کیا جائے گا نپی آر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس بار نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس پرکریہ کو آسان بنانے کا کام کیا جائے گا اس کے لیے ایپ تیار کیا گیا ہے کیابینٹ بیٹھک میں نپی آر کو منصوری ملنے کے بعد گیندریہ منتری پرکاش جاوڑکر نے بتائے کہ بھارت میں بریڈش زمانے سے دیش کی جنسنکھیا کی جنگڑنا ہوتی ہے آزادی کے بعد اب تک سات بار جنگڑنا ہو چکی ہے اب آٹھویں بار ہوگی اس بار ٹیکنالوجی کا اوپیوک کرتے ہوئے یہ پرکریہ آسان بنائی ہے ہر بار آپ کو بھی آنبھو ہوگا چیز جنگڑنا کا آپ کے گھر میں فارم آتا ہے تو وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ برنے میں گھڑڑا دیڑ گھڑڑا لگتا ہے اب اس کا ایپ تیار کیا ہے اس کے ساتھ ہی کیندریہ منتری جاوڑکر نے یہ بھی ساف کر دیا کہ نپی آر کا نرسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اسے یوپی اے سرکار نے شروع کیا تھا یہ اچھا کام تھا جو سے موڈی سرکار جاری رکھ رہی ہے جاوڑے کرنے جنتا پر بشوات جتاتے ہوئے کہا کہ جنتا جو کہے گی وہ صحیح ہے کیونکہ ہمیں جنتا پر بھروسہ ہے اسے سبھی راجوں نے سوکار کیا ہے سبھی راجوں نے اس کے نوٹیفیکیشن نکالے ہیں جو بھی بھارت میں رہتا ہے اس کی گھڑنا ہوگی اس میں نہ پروف ہے نہ کاغج ہے نہ بائیومیٹریک ہے جو آپ کہو کہ وہی صحیح ہے کیونکہ جنتا پر ہمارا بھروسہ ہے اور اس لیے اس لیے یہ جنگنانہ اور نیشنل پاپولیشن رجیسٹر میں دیکھ رہا تھا ابھی ہماری کیابینیٹ میٹنگ نہیں ہوئی کہ ادھر ٹی وی پر کچھ نکچ دکھنے لگا مجھے وہ صحیح نہیں ہے یہ سبھی راجوں نے سوکار کیا ہے آلانکہ کئی راج نپی آر کا بھی بیروت کر رہے ہیں اس میں پشم بنگال شامل ہے وہاں کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے نپی آر پر جاری کام کو بھی روک دیا کیرل کی وام موچہ سرکار نے بھی نپی آر سے سمبندت کاروائی روکنے کا آدیش دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سمبیدھان کے مطابق نہیں ہے اور آشنکہ ہے کہ اس کے ذریعے نرسی لاغو کیا جائے گا یعنی ناغرکتہ کانون اور نرسی کے بعد نپی آر بھی کیندر اور راجز سرکاروں کے پیچ تنہ تنی کا مدہ بن سکتا ہے پیورا ریپورٹ آر نائن ٹی وی موسیقی